بسم اللہ الرحمن الرحیم سہودی عربیہ نے اس سال حج پر آنے والے لوگوں کے لیے دومیشنی حاجیوں کے لیے کچھ نئے رولز اور ریگولیسن بنائے ہیں کچھ نیم اور سرطے بتائے ہیں جو لوگ اس سال حج پر آنا چاہتے ہیں جو لوگ اس سال حج کے لیے ریجسٹریسن کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی جروری خبر ہے اس سال کے حج کے لیے کن کن سرطوں کو پورا کرنا جروری ہے کن 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 کنڈیشنوں کو پورا کرنا جروری ہے حج منترالے نے پہلا کنڈیسن کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ جو لوگ اس سال حج اور عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں حج پر آنے والی لوگوں کا ایج کم سے کم تیرہ سال سے اوپر ہونا چاہیے دوسرا کنڈیسن کے بارے میں حج منترالے نے جانکاری دیا ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے ان لوگوں کو اس سال کے حج پر سب سے پہلے موقع دیا جائے گا اس کے بعد جو لوگ حج کر چکے ہیں اگر سیٹ باقی رہتا ہے ان لوگوں کو سیلیکسن کیا جائے گا ان لوگوں کو موقع دیا جائے گا تیسرا کنڈیسن کے بارے میں یہ جانکاری دیا ہے کہ اس سال حج پر اکیلی عورتیں ہی حج اور عمرہ کرنے کے لیے آ سکتی ہے محرم ساتھ لانے کے لیے جرورت نہیں ہے جو کی سب سے خوصی کی بات ہے یا پہلا بدلاؤ اس سال کے حج کے لیے کیا گیا ہے حج منترالے نے چوتھا کنڈیسن کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے یا کہا ہے حج رجسٹریشن کے لیے صرف ایک موبائل نمبر ایک لوگوں کے لیے ایک ہی موبائل نمبر ایکسپ کیا جائے گا اگر ایک ہی فیملی میں ایک سے ادھک لوگ حج پر آ رہے ہیں تو ان لوگوں کا موبائل نمبر الگ ہونا چاہیے پرتیک لوگوں کے لیے الگ الگ موبائل نمبر ہونا چاہیے پانچوہ کنڈیسن کے بارے میں جنکائی دیتے ہوئے بتایا ہے جتنے بھی گہر ملکی یا سہودی سہری اس سال کے حج پر آنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس سہودی لوگوں کے لیے بھیلیڈ سیٹیجن سیپ آئی ڈی کارٹ ہونا چاہیے وہیں ریسیڈنسی لوگوں کے لیے بھیلیڈ ریسیڈنسی پروف کاما ہونا چاہیے اس کے اکاما کا آخری ڈیٹ کم سے کم حج کے ارکان پورا ہونے تک ہونا چاہیے چھٹا کنڈیسن جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایک ہی پیکیج میں اگر کوئی ایک سے ادھک وقتی اپنے ساتھ کوئی کمپینین اپنے ریلیٹیو دوست یا جسدار کو لانا چاہتے ہیں تو وہاں ریسیڈیسن کرتے سمیں ایڈ کمپینین بٹن کو چون کر ایک سے ادھک لوگوں کا نام اپنے ساتھ اپنے گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں ایک ہی حج پیکیج میں ایک گروپ کے لوگ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں یہ سویدہ حج منطرالے نے حج ریسٹریسن کرنے والی لوگوں کے لیے دیا ہے اور حج منطرالے نے یہ جانکاری دیا ہے جیادہ سے جیادہ وہ تیرے لوگوں کو ایک گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں حج منطرالے نے ساتما کنڈیسن کے بارے میں جانکاری دیا ہے کہ حجیوں کو یہ دھیان میں رکھ کر آنا چاہیے حج ریسٹریسن کرتے سمیں جس پیکیج کا انہوں نے چناؤ کیا تھا جس پیکیج کا انہوں نے سیلیکشن کیا تھا اسی کے مطابق اسے یہاں پر فیسلیٹی دیا جائے گا اسی کے حساب سے اسے سویدہ پرویٹ کیا جائے گا آٹھما کنڈیسن کے بارے میں حج منطرالے نے یہ جانکاری دیا ہے جتنے بھی لوگوں نے حج 2023 کے لیے آویدن کیا ہے اپلیکیسن کو اپلائی کیا ہے انہیں اپنا کرونا کا ٹوٹل ڈوچ کمپلیٹ کر لینا چاہیے اس کے علاوہ حج پر آنے سے دس دن پہلے سیجنل انفلونجا ویکسین کو جرور لگوانا چاہیے نومہ کنڈیسن کے بارے میں حج منطرالے نے یہ جانکاری دیا ہے کہ آنے والے سمائے میں منشری آف حج کے طرف سے آپ لوگوں کو یہ سوچت کیا جائے گا کہ آپ لوگ کس کمپنی کے ساتھ کس سنستہ کے ساتھ آن لائن بیو سائٹ کے مادیم سے اپنا حج ٹریپ کو حج پیکیج کو بک کرا سکتے ہیں جو کی یا سنستہ یا گروپ حج منطرالے کے طرف سے سٹیسفائیڈ ہوگا لائسینس سودہ ہوگا آپ تھوڑا انتجار کیجئے حج منطرالے اپنا افیسیل چینل کے مادیم سے اس کا جانکاری آنے والے سمائے میں دے گا دسما کنڈیسن کے بارے میں یا بتایا گیا ہے جو کی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم جانکاری ہے حج ریجسٹریسن پروسیس جو آپ لوگ کروا رہے ہیں اس پروسیس کو آپ کو خود کمپلیٹ کرنا ہے سبھی لوگوں کو یہ سوچنا دیا جاتا ہے حج ریجسٹریسن کسی دوسرے گیر سٹیسفائی ایجنٹ سے کمپنی یا جس کے پاس لائسینس نہیں ہو اس سے آپ حج ریجسٹریسن نہیں کروائیں ان کے ساتھ حج ریجسٹریسن ڈیل کرنے سے بچے اگارما کنڈیسن کے بارے میں یہ جانکاری دیا گیا ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو فائنل کال نہیں کیا جاتا ہے جس میں آپ لوگوں کو الگ الگ پیکیج کے مطابق آپ لوگوں نے جو حج ریجسٹریسن کروائی ہے تب تک آپ ویٹ کریں اس کا فیس کی گھوسنا کیا جائے گا جسے آپ لوگوں کو آن لائن جمع کرنا ہوگا حج مندرالے نے یہ سلاح دیا ہے کہ فائنل سیلیکسن فائنل ریجسٹریسن ہو جانے کے بعد آپ لوگوں کو حج ریجسٹریسن کینسیلیسن کرانے سے بچنا چاہیے آخری کنڈیسن کے بارے میں یہ جانکاری دیا گیا ہے آپ اپنے سدول کے مطابق آپ کے پیکیج کے حساب سے پیکیج کے حساب سے آپ کے سدول کے مطابق جتنا سمائے میں آپ کو مینہ چھوڑنے کا وہاں سے نکلنے کا آپ کو آرڈر ملا ہے آپ کو اسے فالو کرنا ہوگا اس ٹائم پیڈیٹ سے پہلے آپ کو مینہ چھوڑ کر نکلنا ہوگا یہ سارے رول اور ریجسٹریسن حج مندرالے نے سہودی عربیہ کے اندر دومیشنک حج کرنے والے لوگوں کے لئے بتایا ہے